یہاں پہ بھی ہمیں بہت زیادہ فی الحال مایوسی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آزم سواتی کا کیس ہوا عرشد شریف کا کیس ہوا عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا تو عدلیہ جو ہے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان چیزوں پر نوٹس لے گی لیکن آپ کو سب کو پتا ہے کہ اشارے کس طرف ہیں اور آپ سب کو پتا ہے کہ رات و رات لوٹے کیسے بنیں آپ سب کو پتا ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ کیسے چلتا رہا ماضی میں اور میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں ایک وقت ہوتا تھا آج سے پچاس سال پہلے ساٹھ ستر سال پہلے دنیا میں سوویت یونین کے کچھ ممالک ہوتے تھے دوسرے ممالک ہوتے تھے جہاں پہ جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی ڈکٹیٹرشپس بنی ہوتی تھیں جہاں پہ سپا سلار جو ہیں وہ فوج میں مداقلت کرتے تھے آج دو ہزار بائیس میں سوائے چند بنینا رپبلکس کے اور سوائے چند ٹن پوٹ ڈکٹیٹرشپس کے یہ تصور کہیں پہ نہیں ہے یہ تصور ختم ہو چکا ہے اور ہم ابھی بھی اس بنیادی بحث کے اندر کلجے ہوئے ہیں کہ رول ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اچھی چیز ہے کہ نہیں اچھی چیز ہے ہمیں بوری طور پہ معاملات جو ہے وہ اس قوم کو عوام کے حوالے واپس کرنا چاہیے فریش منڈیٹ لے لے کے آنا چاہیے نئی مضبوط حکومت آئے اور وہ معیشت کو سنبھالیں ورنہ یہ آپ کی سازشوں میں اور یہ تشدد میں کسی کو کوئی دلچسپی نہیں رہنی سیاست میں بھی کسی کو کوئی دلچسپی نہیں رہنی کچھ عرصے بعد صرف اور صرف جو معاشی بہران آ رہا ہے وہی موضوع رہ جائے یہ بتائیے گا کہ کل شیڈور تھی ملاقات کل کا دن بھی گزر گیا آج بھی سنا تھا کہ آئیں گے پرویزرائی صاحب آج بھی نہیں آئے کیسے وہ اتنے مصروف ہیں کہ جیرمن صاحب یہاں بیٹھے وہ ملاقات کے لئے کیوں نہیں آ رہے سمیہ تھے ایسا کوئی بات نہیں ہے میرا خلال ہے آج کل میں ملاقات ہو جائے گی یہ بتائیے گا آپ نے بڑی اچھی معاشی بات کی ہے کہ تین چار اوزباز میشب کشو ہوگا مہینے دیٹینے بعد دی جی آئی ایس آئی کی ٹریس کانسر صاحب کو یاد ہو انہوں نے ایک جملہ بولا تھا جب میں تائناب ہوا میرا توجب کیشن ہوا مجھ سے پوچھا گیا پاکستان کا سب سے مرا تو اس وقت جب میری آدم نے کہا ہم نہیں اب آپ بات کر رہے ہیں میشب آپ بیٹی آئی ایس آئی ایس آئی ٹھیک نکلے ہیں یا وہ انہوں نے یہ چیزیں ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہیں دیکھیں ہماری معیشت بلکل ٹھیک جا رہی تھی بلکہ ہماری معیشت کی تعریفیں دنیا کے جریدے کر رہے تھے ٹھیک ہے کووڈ کے دوران بھی فیصلہ ہوا یا پتہ نہیں کیوں سازش کی گئی کہ چوروں کو لاکھیں مسلط کر دیا جائے گا اور چوروں نے کیا کیا انہوں نے معیشت نہیں چلائی انہوں نے اپنے کیس ختم کیا کیس ختم کیے معیشت نہیں تباہ ہوگی کیونکہ معیشت کی طرف تو نظر ہی کسی کے نہیں ہے مجھے بتائیں پچھلے سات مہینے میں کوئی منصوبہ کوئی ریکاوری کوئی ریفارم میجر ہمارے سامنے آیا ہو وہ جو اٹھٹھٹھ کے تقریریں کرتے تھے کہ مجھے پرچی دے دو میں بتاتا ہوں گیس کیسے سستی کرنی ہے میں بتاتا ہوں ایلن جی کیسے خریدنا ہے وہ سارے لوگ اس میں تو بڑے صحافی بھی تھے کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو معیشت کی تباہی ہوئی ہے اس میں بہت بڑا کردار جو نرو2 دیا گیا ہے پچھلے سات ماہ میں پچھلے سات ماہ میں اس ملک میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے نرو2 دیا گیا ہے اور آوازوں کو بند رکھنے کے لیے بدترین تشدد بدترین بلیک میل اور ابھی بھی آزم سواتی کو آپ دیکھیں اس بچارے کا کیا قصور ہے اس وقت تو پوری قوم کو آزم سواتی کے ساتھ کھٹا ہونا چاہیے سابداروں کو آزم سواتی کے ساتھ کھٹا ہونا چاہیے آزم سواتی آج سلاحوں کے پیچھے ہماری صاحب یہ بتائیے گا شباہ شریف صاحب آپ کو پہلے بھی مساکہ معیشت کی دعوت دے چکے ہیں جس طرح ہم بتا رہے ہیں کہ معاشی حالہ جو ہے وہ بہت بری ہے اگر وہ آپ کو پھر دعوت دیتے ہیں کہ آئیں بیٹھیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے معیشت کے حوالے سے چیزیں بہتر کریں تو کیا آپ پارلیمنٹ میں جائیں گے جب الیکشن ہو جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کی یا جس کی بھی حکومت آ جائے گی اور اگر شباہ شریف صاحب الیکٹ ہو گئے اس پارلیمنٹ میں جس کے چانسز کافی کم رہ گرے ہیں تو ان کو ساتھ بٹھا لیں گے ہم کہ بھئی آپ بھی بتا دیں کیسے معیشت کا بیڑا گرہ کیا تھا تاکہ ہم وہ چیزیں بڑھیں اچھا ہمار بھئی یہ بتائیں کالو کالو ہمار صاحب آپ نے تین سال تک تین سال تک محسوسی کے انصاف کے حوال سارے معاملات میں نیت جتنے گی جی وجہ ہے کہ جس وجہ سے آپ کا وہ پیچ بتانے سے کاس نہیں نہیں میرا خیال ہے کہ جب تاریخ لکھی جائے گی یہ ساری باتیں باہر آ جائیں گی اور انشاءاللہ یہ ثابت ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ اصولی موقع پر کھڑی رہی ہے ہمیشہ جو چوروں کا اعتصاد ہے اس پر کھڑی رہی ہے ہمیشہ اس ملک کے وقار کے لیے اور بہتر معیشت کے لیے کھڑی رہی ہے اگر کسی کا کوئی اور ایجنڈا تھا تو انشاءاللہ وہ تاریخ میں باتیں ساری آ جائیں گی تاریخ خاموش نہیں رہتی اچھا حمال بھئی یہ بتائیں کہ آپ کی تین سالہ حکومت رہی ہے آج آپ کو عدلیہ سے شکوا ہو گیا نظام میں عدل کو درست کس نے کرنا تھا آپ تو نوے دن میں حالات بہتر کرنے کے دعوے کر کے آئے تھے مدینہ کی ریاست بھی بنانی تھی تو عام آدمی کو اگر انصاف نہیں ملا تو تین سال میں تو تحریک انصاف کیا یہ ریبان پر رہے گی اس میں کوئی شک نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عدالتی نظام کے ریفارمز کے لیے جوڈیشل ریفارمز لیگل ریفارمز کے لیے ہمیں زیادہ محنت کرنی چاہیے تھی اس میں کوئی شک نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایف بی آر کے سسٹم کو اوورال کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنی چاہیے تھی زیادہ بولڈ میجرز لینے چاہیے تھے لیکن بہت سارا کچھ ہم نے کیا بھی یہ ہمارے دور میں تو این ار او ٹو یا نیب کا قانون پاس نہیں نہ ہوا ہمارے دور میں یہ ایف ای ٹی ایف کے سارے قوانین پاس ہوئے ہمارے دور کے اندر ہی ایکسپورٹ جو ہیں وہ ریکارڈ سطح پہ چلی گئی ہمارے دور میں ہی سنت بلا وجہ ہی اتنی ترقی نہیں کر گئی ہمارے دور میں ہی معیشت کووڈ کے دوران بھی اور اس کے اگلے سال بھی چھے فیصد پہ گروہ کر گئی تو بلا وجہ نہیں بہت سارا کام ہوا بھی اور بہت سارا رہنے والا ابھی ہونے والا رہتا ہے لیکن بات یہ ہے دیکھیں جب آپ ایک اتنی بڑی سازش کے ذریعے پورا نظام الٹا دیں گے نرو ٹو دینے کے لیے چند لوگوں کو اور وہ لوگ نرو ٹو تو لے لیں گے لیکن ملکی معیشت کا پٹھا بٹھا دیں گے تو پھر حالات تو یہی ہوئیں گے اب بھی وقت ہے میں یہ سمجھتا ہوں ایک وقت آتا ہے معاشی میدان میں جب آپ کے پالسی ٹولز ان ایفیکٹیو ہو جاتے ہیں ابھی وہ ٹائم نہیں آیا وہ ٹائم لیکن آ جائے گا کیونکہ دن بدن لوگوں کو نظر آتا جا رہا ہے کہ اس معیشت کے کوئی پیر نہیں ہے اور اگر اچھا مجھے یہ بتا دے نا چلیں جی انہی لوگوں کو رکھنا ہے انہی چوروں کو مسلط رکھنا ہے اس کے لیے پولٹیکل انجنیرنگ بھی کرنی ہے اس کے لیے ہر چیز کرنی ہے پی ٹائی کو لوگوں پر تشدد بھی کرنا ہے صحافیوں کو سب کچھ کرنا تو مجھے بتا دیں کہ ان کا پلان کیا ہے خدارہ اس عوام کو اس ووٹر کو اتنی ایک تو تسلی دیتے ہیں کہ جناب وزیر خزانہ صاحب وزیر توانائی صاحب وہ بتا دیں کہ ہمارا پلان کیا ہے اور وزیر تجارت اور وزیر کومرس سے صرف اتنی گزارش ہے کہ اپنا نام ہی بتا دیں آکے ٹی وی کے اوپر کہ آپ لوگ ہیں کون سارا دن کرتے کیا ہیں آپ کی مسروفیت کیا رہتی ہے تجارت اور انڈسٹری تباہ ہو گئی آپ دونوں حضرات جو ہیں وہ ہیں کون اپنی شکل ہی دکھا دیں اچھا ماں صاحب یہ بتائیں کہ پرویز علی صاحب نے ملک آپ نے اوپ آرہی اپران خان صاحب کیونکہ مونسلائی نہیں ہے مونسلائی کے انتظار کرنا ہے کہ مونسلائی کے بغیر اپران خان صاحب پرویز علی صاحب نہیں ملنا چاہ رہے اور صلاحب وہ انہی سے بات کرنا چاہ رہے مونسلائی سے نہیں نہیں اسی بات نہیں ہے مونسلائی صاحب آرحال ہمارے لئے بڑے قابل احترام ہیں اور پاکستان مسلمی کاف کا وہ ایک بڑے اہم رکن ہے اگر وہ بھی پرویز علی صاحب کے ساتھ آئیں تو ظاہرہ بہتر ہوگا لیکن پرویز علی صاحب ایک وزہ دار آدمی ہے میرا نہیں خیال کہ وہ اپنا بیان دے کے ایسے پیچھے ہٹنے والے ہیں آج بھی ان کا جو پیغام آیا ہے وہ اپنے بیان پر قائم ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ اماد بھائی یہ بتائیے گا آپ نے کہا کہ تاریخ جو لکھے گی اس کو ساری دنیا جاد رکھے گی اگر تاریخ دان یہ لکھ دے کہ رجیم چین سے پہلے جنرل باجوا بڑے محبے وطل تھے وہ بہت بہادر تھے سپا سلار تھے اور اگر تاریخ دان یہ بھی لکھ دے کہ عمران خان نے ان کو تا حیات ایکسٹینشن کی آفر کی دی تو وہ تاریخ آپ مان لیں گے دیکھیں تاریخ لکھے لیکن بہت ساری چیزیں اس میں لکھی جائیں گی یہ ظاہر ہے ہمارا موقف بھی اس کے سامنے آئے گا اور دیکھیں جو آرمی چیف ہوتا ہے اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ چلتے ہیں آرمی چیف ہم نے تو نہیں نومنیٹ پہلے کیا تھا کسی اور نے نومنیٹ کیا تھا جب ہم آئے ہم نے بہترین تعلقات مینٹین رکھنے کی کوشش کی اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ دیر تک تو انہوں نے کام کے اندر مداخلت یا ایسی کو معاملات کیے بھی نہیں تھے بعد میں جا کے مجھے نہیں پتا کیا ہوئے تھا دوبارہ گھومت ملی تو اینرو ٹو جو دینے والوں کو آپ خزا یا کٹیرے ملائیں گے اس اینرو ٹو کے فیتے فیتے کر دیں گے بہت چکری ہمارا صاحب یہ پتہیاں کچھتے جاتے ہیں یہ جو ایکسٹینشن والا کانون بنایا گیا میرا کہہ لے اس ایکسٹینشن والے کانون کو ختم کر دیتا ہوتا ہے ہمارا صاحب